جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنہ قبر سے خبردار فرمایا قبر کا فتنہ کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ قبر کا فتنہ منکر نکیر کے جو سوال ہیں وہ قبر کا فتنہ ہے قبر کا جو عذاب ہے وہ قبر کا فتنہ ہے ان دونوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کہ جب منکر نکیر سوال کریں تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں یہ جو قبر کا فتنہ ہے اس سے بچا کیسے جائے ہر شخص کہنے والا بھی اور تمام سننے والے تمام دیکھنے والے ذرا اپنا اپنا جائزہ تو لیں کہ ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے اگر ہم نے واقعتاً اس فتنے سے بچنے کے لئے تیاری کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبر میں مدد فرمائیں گے منکر نکیر در سوال کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائیں گے لیکن اگر تیاری نہیں کی تو میرے بھائیو معاملہ بڑا ختمناک ہے اور اسی طریقے سے جو قبر کا عذاب ہے وہ آسان نہیں ہے کتنے لوگ ہیں وہ جب ہوگا دیکھا جائے گا کیسے دیکھا جائے گا آسان بات ہے بہت ختمناک معاملہ ہے یہ قبر کا جو عذاب ہے وہ قدم بڑھائے گا ہر اس شخص کی طرف جس نے تیاری کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی لیکن جس نے تیاری کی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ عذاب اس تک نہیں پہنچ سکے گا اس کی نمازیں سامنے آ جائیں گی اس کے روزیں سامنے آ جائیں گے اس کے صدقات و خیرات سامنے آ جائیں گی اور وہ چیزیں اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں انہوں نے کتاب و سنت سے کچھ اخذ کر کے امت کے لئے کچھ نسخے بتلائے ہیں کچھ عامال بتلائے ہیں کہ اگر لوگ ان کا احتمام کریں اللہ کے فضل و کرم سے جو قبر کا فتنہ ہے اس کی تیاری ہو سکتی ہے اور اس میں پہلی چیز جو علماء نے فرمایا وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر کے فتنہ سے بچنا چاہتا ہے تو کس بات کا احتمام کرے پہلی بات قرآن کریم پڑھنے کا احتمام کرے قرآن کریم کا پڑھنا لازم ملزوم کر لے اپنے اوپر ہمیشہ اس کو اپنی عادت بنا لے قرآن کریم سے اس نے ہمیشہ تعلق کو قائم رکھنا ہے اسی طرح دوسری بات اس مجاہد کے لئے ہے کہ جو اسلامی سردوں کی حفاظت کرنے والا ہے اس کے لئے بھی اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ قبر کے فتنے سے وہ بھی بچا لیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راہ میں شہادت کا اعزاد حاصل کرتا ہے اس کے لئے بشارت ہے اللہ کے فضل و کرم سے قبر کے فتنے سے اسے بھی محفوظ کر دیا جائے گا اور چوتھا وہ شخص جو ہمیشہ رات کو سوتے وقت سورہ الملک کا احتمام کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت کرتا ہے جبکہ ہم حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا آپ سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے اور اسی طرح پانچ بھی بات یہ ہے کہ وہ قدم اٹھانے والا جو مسجد کی طرف جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لئے اس کے لئے بشارت دی جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسے بھی قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلو علی وآلہی